ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لپسا کارنر آج میں آپ کے ساتھ جن سویٹر کا ایک بہت ہی سندر سا اور ایزی سا پیٹرن شیئر کر رہی ہوں اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے اور جن کو تھوڑی بہت نیٹنگ آتی ہے وہ بھی آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے جو ہے وہ صرف ہم نے فور روز ہی یوز کرنی ہے ملکہ فور روز کا ہمارا یہ پیٹرن ہے اور اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں سیمپل سا بورڈر ڈالا ہے اور آپ یہاں پہ کوئی بھی بورڈر ڈال سکتے ہیں بورڈر کے ڈیزائن سیکھنے کے لیے آپ میری چینل پہ وزٹ کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا تو اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ سیمپل سا بورڈر بنایا ہوا ہے الٹا الٹا کر کے اور اس کو بنانے کے لیے جو فندے ہیں وہ ہم نے تھوٹین کے ملٹیپل میں ڈالنے ہیں ساتھ ہی ہم نے جو ہے ایک ایک اس میں ایسٹیچ بھی چھوڑنا ہے ملوہ 13 کے ملٹیپل میں پلس 2 کرنا ہے اور اس کی فرسٹ رو کے لیے ہم نے جو ہے سب سے پہلا فندہ سکپ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آگے ہم نے پانچ فندے اُلٹے بنائی کر لینے ہیں ملوہ پانچ فندے جو ہم نے اپنی طرف بنائی کرنے ہیں یہ ہماری رو جو ہے رائٹ سائٹ کی رو ہے بٹ بنانے ہم نے پانچ فندے اپنی طرف کو ہے اس کے بعد دھاگا ہم نے دوسری طرف کر کے ایک فندہ سکپ کر لینا ہے پھر دھاگا اپنی طرف کر کے آگے کے دو فندے ہم نے اُلٹے بنائی کر لینے ہیں اس کے بعد دھاگا دوسری طرف کر کے ہم نے یہ جو آگے والے دو فندے ان کو چھوڑ کے اس سے اکلے والے دو فندوں کو پہلے بنائی کرنا ہے تو اس کے لیے ہم اس طرح سے ان کو نکال دیں گے اور پھر اس طرح سے نیٹل میں اٹھا لیں گے مطلب ان کو ہم نے پیچھے سے آگے کی طرف لے جانا ہے اور جو آگے سے فندے ہیں ان کو ہم نے رائٹ سائیڈ کی نیڈل میں لے آنا ہے اب ان کو پھر سے لیفٹ سائیڈ کی نیڈل میں ڈال کے ان چاروں فندوں کو ہم سیدھی سائیڈ کو بنائی کر لیں گے ان چاروں فندوں کو بنائی کرنے کے بعد جو ہمارا اگلے والا فندہ ہے اس کو ہم نے سکپ کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے آگے وہی پروسیزر دورانہ ہے ایسٹیچ کو چھوڑ دینا ہے آگے کے جو ہمارے پاس تھوٹین فندے ہیں فائی فندے اُلٹے اور جو ایٹ فندے سی تھے جس میں ہم نے ڈیزائن بھی ڈالا ان کو ہم نے آگے دورانہ ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے فائی فندے اُلٹے بنائی کر لیں گے فائی فندوں کو اُلٹا بنائی کرنے کے بعد جو ہے دھاگا ہم دوسری طرف کر دیں گے اگلا فندہ ہم سکپ کر دیں گے اس کے بعد جو ہے ہم نے پھر سے دھاگا اپنی طرف لانا ہے آگے کے دو فندے جو ہے وہ ہم نے اُلٹے بنائی کر لینے ہیں پھر سے ہم نے دھاگا دوسری طرف لے جانا ہے اور ان فندوں کو ہم نے پلٹ دینا ہے آپ جو ہیں اس طرح سے بھی ان کو بنائی کر سکتے ہیں والرہ نیڈل میں بھینا چھوڑے بھی ان کو بنائی کر سکتے ہیں اور جس طرح سے میں نے پہلے نیڈل سے چھوڑ کے آپ کو بتایا اس طرح سے بھی آپ بنائی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ بینہ ان فندوں کو نیڈل سے نکالے ہوئے ہی بنائی کر رہی ہوں اس کے لئے دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ ان فندوں کو تھوڑا لوز لوز ہی رکھنا ہے جس سے یہ اس طرح سے بھی بن جاتے ہیں تو آپ کو جو بھی پروسیزر اچھا لگے اس سے آپ کر لیں اگلا فندہ سکپ کرنا ہے سٹیچ کو ہم نے سیدھا بنائی کرنا ہے اس سے نیکسٹ روالی جو ہماری سیکنڈ رو ہے وہ ہماری رونگ سائر کی رو ہے اور اس رو کو ہم نے پورا کا پورا اُلٹا ہی بنانا ہے اس میں ہم نے کسی بھی طرح کا کوئی ڈیزائن نہیں ڈالنا ہے اس پیٹرن کی جتنی بھی رونگ سائر کی رو ہوں گی وہ ساری کے ساری اُلٹی ہی بنائی جائیں گی سیکنڈ رو کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پیٹرن کی نیکسٹ تھوڑ والی رو ہے اس کے لئے ہم نے پہلا فندہ سکپ کرنا ہے اور اس کے بعد آگے کے پانچ فندے ہم نے اُلٹے بنائی کر لینے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس پانچ فندے ہیں جو اُلٹے بنائی ہو رہے ہیں یہ ہمارے اوپر تک ایسے ہی بنائی ہوں گے اور ان پانچ فندوں کو اُلٹا بنائی کرنے کے بعد دھاگا دوسری طرف کر کے اگلا فندہ جو ہم نے سکپ کرنا ہے یہ فندہ بھی ہمارا سکپ ہی ہوگا اوپر تک اور اس کے بعد جو ہے جو آگے کے فندے ہیں ہمارے اینی میں ہمارا فیر بدل ہوگا ملہ جو دو سکپ کی ہوئے فندے ہیں تو ان کے بیج میں فیر بدل ہوگا تو اس طرح سے ہم ان فندوں کا دوسری طرف لے جائیں گے تو اس کے لئے جو ہے ہم نے پیچھلے والے فندوں کو اس طرح سے بنائی کر لینا ہے یہاں میں بینہ نیڈل سے نکالے ہوئے ہی ان کو بنائی کر رہی ہوں اس کے بعد جو اگلے والے فندے جو ہم نے چھوڑے تھے ان کو ہم نے بنائی کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے دھاگا اپنی طرف کر کے اگلے دو فندے اُلٹے بنائی کر لینا ہے پہلے ہم نے پیچھلے والے فندے دو اُلٹے بنائی کیے تھے یہاں والے اور اب ہم جو ہے یہاں آگے والے دو فندے اُلٹے بنائی کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم نے دھاگا پیچھے کی طرف کر دینا ہے اور اگلہ فندہ ہم نے سکپ کر دینا ہے اس کے بعد پھر سے دھاگا اپنی طرف کر کے وہی پروسیز دھورانا ہے آگے کے پانچ فندے جو ہے ہم نے اُلٹے بنائی کر لینا ہے پانچ فندوں کو اُلٹا بنائی کرنے کے بعد جو ہے ہم نے دھاگا دوسری طرف کرنا ہے اگلہ فندہ ہم نے سکپ کر دینا ہے اس کے بعد جو پھر سے ہم نے فندوں میں فیر بدل کرنا ہے تو ہم جو فندے ہیں پچھلے والے ان کو بنائی کر لیں گے دو فندوں کو چھوڑ کے اس سے پچھلے والے جو دو فندے ہیں ان کو پچھلی طرف سے بنائی کر لیں گے یا پھر نیڈل میں اس طرح سے آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں تو یا تو جیسے پہلے والا پروسیز بتایا میں نے آپ نے ویسے کر لینا ہے یا پھر اس طرح سے جیسے میں ابھی بتا رہی ہوں ویسے کر لینا ہے جو بھی آپ کو ایزی لگے اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اب ان چاروں فندوں کو ہم نے سیدھی سائٹ کو بنائی کر لینا ہے اس کے بعد جو ہم نے اگلے والا فندہ ہے ان کو ہم نے اُلٹا بنانا ہے جو دو فندے ہیں ان کو ہم نے اُلٹا بنا دینا ہے اور اس کے بعد دھاگر دوسری طرف کر کے اگلے فندے کو سکپ کرنا ہے سٹچ کو ہم نے سیدھا بنائی کر لینا ہے اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ والی رو ہے وہ ہماری رونگ سائر کی رو ہے اور جیسے کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس پیٹرن کی جتنی بھی رونگ سائر کی رو ہوں گی وہ پوری کی پوری اُلٹی ہی بنائی جائیں گی فورتھ رو کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے انہی فور روز کو آگے دھوراتے جانا ہے اور ہمارا یہ ڈیزائن بنتا جائے گا فور روز کا یہ ڈیزائن ہے اور بہت ہی ایزی ہے بنانے کے بعد جو ہے ہمارا یہ ڈیزائن کچھ اس طرح سے دکھتا ہے میں نے اس کو جن سویٹر میں ڈالا ہوا ہے آپ اس کو کسی بھی پروزیکٹ میں یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو لیڈیز لانگ سویٹر میں بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی آپ اس کو بیبی سویٹر میں بھی ڈال سکتے ہیں تب بھی یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور جن سویٹر کا تو یہ خاص ڈیزائن ہے ہی ہے کیونکہ یہ سمپل سا ڈیزائن ہے تو جن سویٹر میں یہ اچھا لگتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ڈیزائن پسند آیا ہوگا تو میری اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نوٹیفکیشن بٹن پر بھی کلک کر دیجئے اور ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت